میٹرک کے سلانہ امتحانی نتائج کے بعد شہر کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ کالیجز میں فرسٹ ایر میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے سرکاری کالیجز میں ایک سو بیس روپے سے تین سو روپے تک پروسپیکٹس اور فارم کے لیے وصول کیا جارہے ہیں پروسپیکٹس کی قیمت کے ساتھ طلبہ سے چیریٹی ٹکٹ کی مد میں بیس سے پچیس روپے کی وصولی کی جارہی ہے دوسری جانب پرائیویٹ کالیجز پر تو محکمہ تعلیم اور انتظامیہ کا کوئی کنٹرول نظر نہیں آتا یہ کالیجز طلبہ سے پروسپیکٹس کے لیے پانس سو سے سات سو روپے تک وصول کر رہے ہیں جس پر طلبہ بھی پریشان ہیں طلبہ کا کہنا ہے کہ انہیں مختلف پرائیویٹ کالیجز میں فارم جمع کرانا پڑ رہے ہیں جس کے بعد صرف پروسپیکٹس کی مد میں کافی اخراجات ہو گئے ہیں پرائیویٹ کالیجز کی فیس اگر پروسپیکٹس کی لگایا جائے تو وہ ایک غریب آدمی کی پہنچ سے کافی دور ہے جو کہ ایک غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ڈائریکٹر کالیجز رانہ نصیم اختر کا کہنا ہے کہ حکومت نے سرکاری کالیجز کے لیے یکسہ قیمت مقرر کی ہے اور طلبہ کو مناسب قیمت پر پروسپیکٹس فراہم کیا جا رہے ہیں جبکہ پرائیویٹ کالیجز کے لیے قیمت مقرر کرنے کا کوئی میکانیزم نہیں ہے پرائیویٹ انسٹیوشنز جو ہیں وہ ہماری کمانڈ اینڈ کنٹرول میں نہیں ہیں اور اس کا کوئی میکانیزم بھی نہیں بنا جہاں تک گورمنٹ انسٹیوشنز کا تعلق ہے شہر میں بعض پرائیویٹ ادارے صرف پروسپیکٹس قیمت میں ہزاروں روپے بٹور رہے ہیں حکومت نے جہاں سرکاری کالیجز کے لیے پروسپیکٹس کی قیمت مقرر کی وہیں طلبہ کی سہولت کے لیے پرائیویٹ تعلیمی داروں کو بھی مناسب قیمت کا پابند کرنا چاہیے کیمرمن ناصر مسود کے ساتھ محمد اکمل سومرو سٹی ٹوٹی ٹو